السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں سب بہنیں خیر و آفیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پر اپنا خصوصی فضل و قدم اور نظر رحمت فرمائے آمین جیسا کہ ہم شمائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھے لیکچر جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اگلا لیکچر پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے پارٹ ون تھا وہ اور یہ پارٹ ٹو ہے پارٹ ون میں ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن مبارک اور خلیہ مبارک اور پسند اور نا پسند اس کا بارہ میں ہم لوگوں نے جانا اب ہمارے یہاں پر پارٹ نمبر ٹو ہے اور اس حصے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات دعائیں اور معمولات کے بارے میں پڑھیں گے آغاز کرتے ہیں یہ تو حیات انسانی کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ عز و جل کی عبادت ہے قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا پوری کائنات میں اللہ عز و جل کی سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے زیادہ عطاعت شعار جو مخلوق ہے اس سب میں سب سے زیادہ جو ہیں عبادتگار اور عطاعت گزار وہ بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تویبہ کا ہر لمحہ عبادت خداوندی سے عبادت تھا اور یہ عبادت ہی پیارہ ککریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرمایہ افتخار تھا یوں تو پیارہ ککریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اول تا آخر اپنی تمام عمرت کے لئے اس پر ہسنا ہے لیکن عبادت کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عملی نمونہ پیش کیا وہ ہمارے لئے قابل تقلید ہے کہ اللہ عز وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں جن عبادت کو فرض قرار دیا ان تمام عبادت کا ہمارے پیارہ ککریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ادائیگی کا طریقہ ہمیں بتایا اب ہم سب امت پر واجب ہو گیا کہ ہم ان تمام عبادت کو اسی طرح ادا کریں کہ جس طرح پیارہ ککریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کی تعلیم فرمائی ہے پیارہ ککریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تمام عبادت ہیں یہ بھی پیارہ ککریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل ہی ہیں اور پیارہ ککریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کا بہترین اور اہم حصہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ بھی پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خوبصورت اور پیاری ادائیں ہیں جن کا دہرایا جانا قیامت تک کہ مسلمانوں کے لئے واجب ہے اور قرار دے دیا گیا ہے یعنی واجب قرار دے دیا گیا ہے اب میں آپ کو پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کے بعد میں مختصر حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی سب سے پہلے جو عبادت ہے جس کا کہ ذکر کیا جائے گا وہ ہے نماز نماز جو ہے عبادات میں سب سے اول درجہ اسی کا ہے یعنی نماز کا ہے نماز ہی دین کا ستون ہے اور مومن کی میراج ہے نماز کی جو امتیازی شان ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام عبادات جو بھی ہیں جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں وہ سب کی سب ہمیں زمین پر فرض کی گئی لیکن نماز کی جو عبادت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ توفہ ہے وہ ایسا توفہ جو کہ پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب میں راج آسمانوں پر بلا کر عطا کیا گیا تھا نماز پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب چیزوں میں سے ایک ہے پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز کو آنکھوں کی تھنڈک قرار دینا ایک بلیگ اور مہان استعارہ ہے عام روز مرہ کی بولچال میں ہم لوگوں کی اردگیت جو خود بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم لوگ اپنی اولاد کو آنکھوں کا تارہ یا تھنڈک کہتے ہیں یا پھر ہم کسی اور چیز کو کہتے ہیں کہ یہ میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یعنی جس سے پیار ہوتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں نا تو ہمارے پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لئے محبوب اور رہت آفری چیز نماز کو قرار دیا اسی طرح پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عن بڑے شفقت امیز اور محبت بہرے لہجے میں فرمایا کرتے تھے ان سے کہ اے بلال اذان پڑھ کر نماز کے ساتھ ہمیں رہت پہنچاؤ سبحان اللہ پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصوم ان الخطا تھے یعنی کہ ان سے کبھی بھی کوئی خطائیں سرزد نہیں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن حیات پر گناہوں کا تو سایہ بھی نہیں پڑا تھا لیکن اس کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لئے پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت کے ساتھ نوافل ادا کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت گزاری کا یہ عالم تھا کہ ساری ساری رات ساری ساری رات پیاراک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلح پر گزار دیتے اور طویل قیام فرماتے عجز و نیاز بندی کی سجدہ ریزیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں تو کمال ان ہماک اور خشو خضو اختیار فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کسرت بندگی کی بھی تعلیم دی لیکن دوسروں کو تلقین کرنے سے پہلے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان ساری باتوں پر عمل کیا خود مجاہدہ اور ریاضت کر کے اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ قائم کی حضرت ام المومنین سیدہ تینہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز تحجد ادا فرماتے تو اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے یعنی کہ سوچ جاتے ان میں ورم آ جاتا سیدہ تینہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اللہ کے محبوب اور مکرم بندے ہیں تو پھر آپ اس قدر مشکت کیوں اٹھاتے ہیں تو پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے آئیشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو چلیں یہ ساری نماز کے بعد میں پڑھنے کے بعد آج کیا سب آپ مجھ سے اہد کریں گی اور آپ اپنا بھی جائزہ لیجئے ہم سب مل کے اگر اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور کس طرح پڑھتے ہیں کتنا خوش و خضو ہے ہماری نمازوں میں کتنی آجزی ہے کتنی انکساری ہے اور نماز پڑھنے جب ہم پڑھتے ہیں نماز تو وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے ہم بے حیائی اور برائیوں سے کتنا دور ہیں اور کیا ہم نماز بقائدگی سے پڑھتے ہیں کیا ہماری نماز ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کیا ہم نماز کے معاملے میں سیریس ہیں کیا ہم اپنی نماز کو تو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور کیا ہماری کوئی نماز رہ جاتی ہے تو کیا ہمیں دکھ ہوتا ہے کیا ہماری نماز قضا ہو گئی یہ جائزہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے اپنے گریبان میں جھانک کر سارا پیچھے جتنی بھی زندگی گزر چکی ہے اس کا جائزہ لیجئے اور سوچئے کہ کیا ایسا ہے یہ بات ہمیں سیکھنی ہے پیدا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے سب کچھ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے یہ ساری باتیں یہ سب بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں ان کی سنتوں پر عمل کریں اور سنتوں پر عمل کرنے کا بھی کتنا عجر و ثواب ہے اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پکا نمازی بڑھنا ہے ہمیں ہر نماز ادا کرنی ہے خوش و خضو کے ساتھ دیکھیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز سے بہت زیادہ محبت تھی بہت زیادہ محبت تھی نا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے محبت تھی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو پھر ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ان ساری چیزوں سے بھی تو محبت ہوتی ہے جس سے اس سے محبت ہوتی ہے تو پھر ہمیں بھی نماز سے محبت کرنی ہے چلیں آئیے آج آپ اور میں سب مل کر یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم سب مکمل پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور حتر امکان کوشش کریں گے کہ ہماری نمازوں میں خشو اور خضو جو ہے وہ شامل ہو جائے اللہ عزوجل ہمیں مکمل پابندی کے ساتھ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشو خضو عطا فرمائے آمین سب ضرور اہد کیجئے میرے ساتھ اور سب مجھے بتائیے گا بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا بھی کہ کیا واقعی آپ اہد کرتی ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کریں گی انشاءاللہ عزوجل ضرور کریں گی مجھے امید ہے پھر دیکھئے کہ فرض نمازوں میں مقدار کرات حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارد گد ہوتے تھے اور دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں کی ایسی ہیں کتنے خوبصورت ادائیں ہیں عبادات کی طریقے کیا ہیں جو بھی انہوں نے دیکھا وہ سب ہم تک پہنچایا کس لیے پہنچایا تاکہ ہم بھی ان پر عمل کر سکیں اس طرح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ آیات سے سو آیات تک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو سورج کی سورج کی اچھی طرح طلوع ہونے تک اپنی جگہ بیٹھے رہتے پھر ایک جگہ پر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوتے تو نماز کے بعد تین مرتبہ استقفیر اللہ پڑھتے اور اس کے بعد مختلف دعائیں ہیں جو کہ حدیث سے ہمیں ملتی ہیں وہ دعائیں پڑھتے اس طرح بے شمار دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ تمام دعائیں یہاں پہ شیئر کرنا ممکن نہیں یعنی کہ کافی لمبا ہو جائے گا تو انشاءاللہ عزو جل ان کی جو پکس ہیں وہ دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی پیارا اکر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازِ تحجد کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ایک خواہش بنائی ہے اور میری خواہش کیا مل لیل ہے یعنی کہ نمازِ تحجد میں ہے پھر ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازِ چاشت بھی ادا کیا کرتے تھے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازِ چاشت جو ہے وہ اس طرح پڑھتے تھے اور اس سے زائد جتنی بھی یعنی کہ نمازِ چاشت جو ہے اس کی چار رکتیں پڑھتے ہیں اور اس سے زائد جتنی بھی ہوتی تھی وہ پڑھ لیتے تھے اور منقول ہے کہ نمازِ چاشت جو ہے اس کی کم چار رکتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی بارہ رکتیں ہیں تو آپ چار بھی پڑھ سکتے ہیں چھے آٹھ تس بارہ جتنا ایزیلی پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں جی یہ تو نمازیں تھی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت تھی نماز سے اور وہ فرض نماز بھی پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ نفل نمازیں جو ہیں وہ بھی ادا کرتے تھے نماز کے بعد اب روزے کا ذکر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ رکھنے کے بعد میں ان کی ادایں ہم پڑھیں گے سورہ ارباکرہ کی آیت نمبر وانیچی تھری میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تو یہی سبب تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزے سے روزہ بھی عبادت ہے تو اس عبادت سے اتنا شغف تھا اتنا لگاؤ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ہی روزے سے رہتے اور پیدر پہ بغیر افطار کے روزے بھی رکھتے تھے رمضان و مبارک شروع ہوتا تو پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رمضان سے پہلے والا مہینہ ہے شبان میں ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شبان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کی نسبت کسرک سے روزے رکھتے تھے اب رمضان و مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معاملات ہیں وہ پڑھیں گے کہ رمضان و مبارک کے دوران پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز تراوی کی تسبی و تحلیل اور کسرت سے ذکر و ذکار میں مصروف رہتے کلانے پا کی تلاوت کرتے ذکر و فکر مراقبہ یادِ الہی کے لئے شبیداری یہ سب کچھ فرماتے اور دوسرے دینوں کی نسبت اس میں سب سے زیادہ مہویت لیتے سال کے بقیہ مہینوں کی نسب پر رمضان و مبارک میں نماز تحجد کی جو ادائیگی ہے وہ بہت زیادہ انہمہاق اور ذوک و شوک سے کرتے صدقہ خیرات بہت کسرت سے کیا کرتے اتنا زیادہ کرتے کہ لوگ جو ہیں وہ دنگ رہ جاتے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں رمضان و مبارک میں ام المومنین حضرت سیدہ تینہ آئیشہ ستکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتقاف کیا کرتے تھے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا ایک اور جگہ پر فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جتنی عبادت اور ریاضت کرتے تھے اس کے علاوہ کسی میں نہ کرتے یعنی کسی اور مہینے میں نہ کرتے ایک اور جگہ پر فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمع رات کے روزوں کا اکثر احتمام فرمایا کرتے تھے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ سے دوائے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعیدات کے دن جو عمال ہیں وہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جو ہے وہ پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عبادت پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آگے جو ٹوپک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی ادائیگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج جو ہے وہ ادا کیا یعنی کہ جو حج ہے تب ہی فرض ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا کیا اور اس حج کو ہجت الویدہ بھی کہتے ہیں ہجت الویدہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنے پر سوار ہو کر بیت اللہ کا تواف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار عمریں ادا کیے اور وہی ایک حج ادا کیا اور حجت الودہ کے موقع پر خطبہ بھی ارشاد فرمایا جو بہت مشہود ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کرنے کا ذکر ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سینگ دار سیاہ رنگ کے بڑے بڑے خصی مینڈوں کے پاس تشریف لائے علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک کو پہلو کے بل لٹایا اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر اے اللہ میری طرف سے اور میرے کال کی طرف سے ہے پھر دوسرے کو پہلو کے بل لٹایا اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر میری طرف سے اور میری امت کے اس شخص کی طرف سے جس نے تیری تحید کی شہادت اور میرے لیے رسالت کو پہنچانے کی گواہی دی سبحان اللہ یہ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس شخص کی طرف سے اپنی امت کے ہر اس شخص کی طرف سے قربانی کی کہ جس نے توحید کی شہادت دی اور اس میں ہم سب بھی شامل ہیں جو کہ توحید کی شہادت دیتے ہیں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ایدین ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز جب تک کچھ کھا نہ لیتے گھر سے باہر تشریف نہ لے جاتے اور عید الازحا کے دن قربانی کے زبا کرنے تک کھانا تناول نہ فرماتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے باہر نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے تشریف واپس تشریف لاتے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و بات عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین